بندہو نمسکار سکشم مردی ویجیان چینل میں آپ کا ہر دکھ شوابت ہے مطرو آج دشہرہ ارثات ویجیہ دسمی کا تیوہار ہے اور آج کے دن ہی پربو شری رام جی نے راون کا بد کر کے لنکا پر ویجیہ پرابت کی تھی اور اس دشت آجتائی راون کو موکش پردان کیا تھا پریمیترو ایسا کہا جاتا ہے مانیتا ہے کہ ویجیہ دسمی کے دن نیل کنٹ پکچھی جس کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کے جو سیرسک میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیل کنٹ پکچھی ہے لیکن اس کی مانتا ہے کہ یہ بھوان شیو کا شروع مانا جاتا ہے ہندو تو ندی، دیوتا، پرابت، ٹین، پودے، لشتروں، تاروں سبھی کو پوجتے ہیں تو یہ بھی مانتا ہندو سماج میں ہے کہ آج کے دن نیل کنٹ پکچھی کا درسن کرنا اتنتی ہی سب مانا جاتا ہے کیونکہ نیل کنٹ بھگوان شیو کا ہی ایک نام ہے سمدر منتھن کے پچھات بھگوان شیو نے جو بھینکر وش کا پیالا پیا تھا تو اس وش کو انہوں نے گردن سے نیچے نہیں جانے دیا اور ان کا نام نیل کنٹ ہو گیا تو آپ آج کے دن جا کر کے مندر میں بھگوان شیو کا درسن کر سکتے ہیں لیکن نیل کنٹ پکچھی ایسا مانا جاتا ہے کہ آج کے دن وہ چھپ جاتا ہے اور اس کارن سے اگر کسی بیکتی کو اس ضرورب پکچھی کے درسن آج کے دن ہو جائیں تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی سب مانا جاتا ہے پری مطرو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دن آپ کہیں سے بھی جا کر کے زیادہ تر یہ بجلی کے تاروں پر نیل کنٹ پکچھی زیادہ پائے جاتے ہیں اتر پردیس میں تو ہر بجلی کے تار پر نیل کنٹ پکچھی دکھائے دے سکتے ہیں لیکن آج کے دن ان کو بہت ہی محنت کے بعد آپ کھوج نکال سکتے ہیں جروری نہیں کہ ان کے درسن آپ کو ہو جائیں تو اگر نیل کنٹ کے درسن آپ کو ہو جائیں تو آپ ان کو دور سے ہی پرنام کر کے اور پرارتھنا کریں یہ ہے نیل کنٹ آپ بھگوان سیو کے ہی سمان آرخی ہیں اس لئے آپ مجھ پر کرپا کریں اور میرے گھر کو شکشم پتی دھنے دھانشے پور کریں تتھا مجھے ویدیا کی پرابتی کرامیں ایسا کہہ کر کے بھگوان نیل کنٹ کو پڑام کریں اور ایسا مانیں کہ یہ نیل کنٹ پکچھی کہ روپ میں بھگوان سیو کا ہی درسن کر رہا ہوں ایسا کرنے سے آپ کی اچھائیں منوکامنہ پور ہوتی ہیں اور بھگوان سیو کے درسن کا لاب بھی آپ کو پرابت ہوتا ہے کیول اور کیول نیل کنٹ پکچھی کی بھرتھنا اور ان کے درسن کرنے سے جن لوگوں کو جو سہر میں رہتے ہیں یا کسی ایسے دیس میں رہتے ہیں جو آج کے دن بھگوان سیو کے سمنار تھی اس نیل کنٹ پکچھی کی درسن نہیں کر شکتے وہ ہمارے اس ویڈیو کے جو سیرسک میں لگا ہوا ہے نیل کنٹ پکچھی کا چطر اس کو دیکھ کر کے ہی اپنے آپ کو دھنے شمجھیں اور ایسا مانے کہ میں نے اسی میں درسن کر لی ہے مطروں بھگوان سیو وش پائی پرچھن سیو ہیں دوسروں کو امرد باٹنے والے اور سیم وش کا پان کرنے والے اور یہ ہے پرکرتی اور یہ ہے شمتہ بھگوان سیو کے علاوہ کسی اور دیو میں نہیں دکھی کہ جو سیم تو وش کا پان کرتے ہیں اور دوسروں کو امرد پلاتے ہیں چودہ رتنے نکلے شمدرشے جس میں انہوں نے اس چودہ رتن میں سے کیول اور کیول وش کو ہی لیا اور اچھے اچھے رتنے تو دوسروں نے لیے پرل مہا گرل کو بھگوان سیو نے ہی اپنے کنٹھست کیا اس لئے بھگوان کا جو کنٹ ہے وہ نیلا ہو گیا اور اس نیل کنٹ کے کارن ہی بھگوان سری مہا دیو کو نیل کنٹ کہا جاتا ہے آج تو پرمپرہ چل گئی ہے آج تو فیشن چل گیا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کو اور بھارتی مانتاؤں کو نہ ماننے کا پرچلن چل گیا ہے اور ان کی حسی اڑانا بھی لوگ اپنا کرتے بھی سمجھنے لگے ہیں کسی کی ہمت نہیں کہ کسی دوسرے دھرم کی کھلی اڑا سکے کہ وہ ہندو دھرم کے مانتاؤں کو اور ہندو دھرم کے ہی دیوی دیوتاؤں کے اوپر ان کی کہانیوں کے اوپر اُلٹے سیدھے کمنٹس کیے جاتے ہیں یہ رکنا چاہیے آپ کسی چیز کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ آپ کی مرجی لیکن ویدھرمیوں کو اور تتھا کتھت ناستکوں کو اور تتھا کتھت دھرم نرپیشوادیوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اسی سناتن پرمپرا کا ہی ینگ ہے بھلے ہی وہ ناستک ہو گئے ہیں تو مطروں آسا ہے کہ دیوی جانکاری سے آپ لاب اٹھائیں گے اور بھگوان کا تو درشن کہتے ہیں کہ کڑکڑ میں بھگوان ہے تو پکشی میں بھی بھگوان ہے ہر پرانی ماتر میں بھگوان ہے ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہے ہندو دھرموں میں آرے دھرموں میں کہا گیا ہے کہ بھگوان پرتے کڑکڑ میں ہیں ہر جیو میں بھگوان ہیں اس لیے تو ہم جیو ہتیا کا ویروض کرتے ہیں ہندو دھرمے میں کیول آتتائیوں کو پاپیوں کو مارنے کا پرابیدھان ہے ہتھیار اٹھایا جاتا ہے تو کیول اور کیول آتتائیوں کو مارنے کے لیے بھارت ورس کبھی کسی پر جبرن آکرمن نہیں کرتا اور وہ کسی کو جیتنے کی بھی کچھا نہیں رکھتا وہ تو دلوں کو جیتتا ہے ہماری سناتن پرمپرا وشربندھتی کی ہے جو کہتے ہیں تلوانتو وشواریم اور یہ بھی کی پوری دھرتی ہی ہماری ہے اور سارے جن ہمارے ہیں وشربندھتو کسی کو کہتے ہیں ایسے سہردے سناتن دھرم جس کی مانتان لپت ہوتی جا رہی ہیں میرا انرود ہے کہ اگر ہو سکے آپ سے تو ان مانتاؤں کو بلپت ہونے سے بچائیے اور ہندو دھرم کا ادھار کیجئے تاتھ میں جو مانتائیں ہیں ان کا بھی مہاتو ہے عوصیق ہے ان کو بچائے رکھنا اور آنے والی پڑھی کو اچھی باتیں سکھانا اچھی بات بتانا دھرم کے بارے میں بھی اور سماج کے بارے میں بھی تو بولی بھگوال نیل کنٹ کی